حبت فرمائی پورے چکنے پورے گرانے جو پیار کیا توامن کیا لیکن اس میں اس کی بنیادوں میں پسینہ جو ہے وہ ہمارے دو بزرگوں کا ہے صوفی ممر فیق صاحب جو والد گرامی ہے بھائی راشد صاحب کے اور بالخصوص ساڑے بڑے دلندے قریب قبلہ محترم آستانالیہ دیول شریف دے خلیفہ باجاز محترم حاجی محمد خالص صاحب دامت برکاتم قدسیہ دھیر ساری دعویں اینا واسطے اللہ تعالیٰ اینا نودہ رہن دیا نیمتانہ مالا مال فرمائے اور مسیح شریف دے تمام نمازیاں نو اسلام عقیدت گل مولا علی دے اینڈ کر لنگا ایک منٹ اچھ مولا علی دے ایک فرمان سن لو اس دو بعد اپنے چھوٹے ویل نمائی کو انہیں دے حوالے کرا مولا علی فرمان دنے وضو کرو تو جوانوں کی طرح یا اوکی جی گل لے ہاں میں نو پتا کئی میرے بڑھ کے نہیں کر کے بیٹھے ہیں اللہ سب نے توفیق دے گئے مولا فرمان دنے وضو کرو تو جوانوں کی طرح نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح دعا مانگو تو بچوں کی طرح یہ مولا کا فرمان ہے تو اسی وکھو نہ اگر بندہ سکی ماسی یہ پنجابی دا لفظ مجھے دے بندے آنٹی شانٹی کیا ہی لیندنے اصلا لفظ ماسی یہ پنجابی دا جی دے علفت ہے پیار ہے محبت ہے ماسی اممہ جی دی پہنے ماسی دے کردو جی واری چلا جائے دے بندہ بدنامی دا سباب ہے ویکھ کے ازما کے ویکھ لو چاچا جی ابا دی پائی ہون دے ابے دے پڑھا دے کردو جی واری چلے جاؤ تے بدنامی دا سباب ہے واحد ایک رابطہ کاری ایسا ہے جی دے پانجابی بھی جاؤ تے بدنامی نہیں ہون دی عزت عزت سے نواز آ جاتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے علامہ اقبال نے فرمایا تھا مسجد تو بنادی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا فاپی ہے برسوں سے نماز نہیں باننا سکا اللہ ہمیں پانچ وقت کی نماز عطا فرمائے جس بی بی پاک کا جشن میرے بیٹے امیر حمزہ نے منایا ہے معاملین نے معاملت کی آجی صاحب نے میرے بانی فرمائی علامہ صاحب کی بلا نے میرے بانی فرمائی بے لخصوص میں یقین کروں میرے کوئی لفظ نہیں ہے نہ میں خوش آمد کرند آدھی ہیں اللہ تعالیٰ دا بڑا کروے میرے تھے ایک مناخرہ کر کے جانا اللہ بندہ نہیں میں عاجی سکھی اور فقیری سکھی لیکن میں نے سابزادہ صاحب محمد عباس صاحب نشائی قادری دامت برکاتہ ایک دلی لگن ہے منو کیونکہ میں جو دو میں آئے ہیں منو کئی ورہی ہونکے آ چکے ہیں میں نوکھا جا کر کے کرسی دے باہت چھڑے سارے بندے نیچے بیٹھے ہیں میں جو کلی بیٹھا نہیں میں کہا جی ہنگالے بھی کرسی جو بیٹھی ہے کرسی ہے نا ناکھے منو پور کسے نہیں کیتا پھر میں مناسبہ ہی سمجھا کے ساڑے ویچھ ایک مہتبر اللہ دے ولی دی اولاد ہو تو میرے بانی فرماؤ اسی دے ویسے ولیاں اللہ آنے ہیں کیونکہ تنوں پتہ نہیں دہارا دے ناکھنا دا حضور نوشہ گنجہ سرکار ہوئے یا داتا علی حجوری ہوئے یا پیر محر علی ہوئے پیر محر علی سے دیگا دے تو ریاد ہو نہیں ہے جو آپ نے فرمایا نا ایک مینے ہیں میرا کاغذ ہے تے میرا کلم تم ہی کاغذ دے کلم رکھ ہاتھ تم ہی نہیں لانا تے ہاتھ میں ہی نہیں لانا گالے یاد ہے تنوں گالے یاد ہے نا ہاتھ تم ہی نہیں لانا ہاتھ میں ہی نہیں لانا جے دا کلم بغیر ہاتھ تو لے گا وہ دا رسول زندہ رسول ہو گئے گا جو دا کانا بج گیا میدان چنہ آیا تے کس نے پیر محر علی شاہ کو پوچھا اے ڈا وڈا دعویٰ کر چھڑے فرمایا چوپ کر تنوں پتہ نہیں زہرہ دن اوکران دا تنوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دن اوکران دا میرا ویرے بیکو نا اے دی عمر دا تقاضہ کیئے دے برادران نوں اے دی فیملی نوں والے صاحب میں جناب دا شکریہ جی میں یقین کرو وہ کہتے ہیں ماں پر پوت پتا پر گوڑا بوتا نہیں دے تھوڑا تھوڑا ماں دی گود مکمل یونیورسی ہوتی ہے اور باپ کی انگلی مکمل ایک درخت کے صورت میں ہوتا ہے بڑا سہارہ ہوتا ہے وہ کہندہ میں سہارہ دن مزدوری کرتے کرتے بارش میں بھیگتا رہا بداروں میں اور جو دروازے پر کھڑی ہو کے انتظار میں بھیگتی رہی وہ میری ماں تھی ماں مکمل یونیورسی ہے انسٹیٹیوٹ ہے ماں کی گود سے ہی بندے کو سب کچھ ملتا ہے ماں سیدہ دارہ کی نکرانی ہو تو بچہ علی علی کرتا ہے حقیقت بات اگر ماں بے عدب ہوئے تو پتر صحابہ کا بھی بے عدب ہوتا ہے علی بیت کا بھی بے عدب ہوتا ہے کسے نوں پتا ہے اے شاکرم دن آدھا سارے انہوں پتا ہے حضرت افیضہ دن آدھا کسے کسے نوں پتا ہے پتا انہوں ہیں جو دیمانے دسیہ فیضہ کونے غازی عباس دی امہ دنام حضرت فاطمہ تھا لیکن امول بنین کہا گیا مولا علی نے جب ایک مرتبہ فاطمہ کہا تو آدمان کے کڑی ہو گئے فاطمہ نہ بولا کرو کیوں جب مجھے فاطمہ کہہ کے بکارتے ہو حسنین کو اپنی امہ یاد آتی یہ وفا ہے روح اور قلب کی پیاس بجا دیتی ہے سیدہ داہرہ کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے میرے ویر چھوٹے آئے ہیں میں نوید صاحب مرزا صاحب ملال صاحب اور آپ نے ویلکم کرنگا مذہر آیا ہے میں انہوں نے خوشحام دیدہ کھانگا مسجد شریف دیوچ بہن آلے اپنی یہ پہنا واسطے کے دعا کرنگا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے کاش مسکان کی طرح میری بیٹیوں کو میری بہنوں کو وہ نکاب کا حجاب کا اللہ تعفیق عطا فرمائے ایک بیٹی قوم دی رو بڑی خدا دی قسمیں انج بیٹیاں باہر نکلن ہر بیٹی قوم کی ہیرو بن جائے ہر بیٹی قوم کی ہیرو بن جائے میری دعا ہے بہت شکریہ جی میں نے باب فرید دی گلت میں مکون لگا بابا جی باب فرید دی ابا نے نا فرید پتن فرمایا فرید پتن نماز پڑھے آگا آجی دی ماں کہنے یہ ویک ہی نا ڈراما کےڑا لگا ہے تو ڈرامے بھی ایسے لیں توبہ 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 میری بات یاد رکھ رہا کبھی آپ استغاثہ کرو حکومت پاکستان کے آگے کیسی تبدیلی ہے جو تو بچیاں بچے ڈرامے ویکھ دن ساری پر میینل سیٹ کر چڑھ دن تلاکہ ہو جائے یہ ڈرامے یہ تربیہ تو نہیں بچوں کی میری یہاں پینا بیٹھی ہیں میں گل کھوڑ کے عادی نہیں آئے لیکن کاش اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گیارہ مینے جنہیں ٹی وی اگر نچ دی ہیں اور ہمزان دے مینے چھ سکالر بڑھن کے بے جانے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ حیاء ہوتی ہے حیاء کا دیبر ہوتا ہے بس باب فرید دی اممہ پاک نے فرمایا فرید پتر نماز پڑھ اممہ نماز پڑھا ہوں گے تے کی لبے گا فرمایا پتر جنہیں نماز پڑھ دے انہوں شکر دی پڑھی لبے دی فرید پڑھن لگ پھئی اممہ رکھن لگ پھئی جدہوں مسلحہ چانہ نماز تو بات تے تھلنے کوئی نہ کوئی شکر دی پڑھی نکل آنے ایک در مائی صاحبہ پردیش چلیا گئی ہیں تے جناب بابا فرید دیشت سن کسے سیلی دی ایوٹی نہیں لگائی کسے رشتے داروں نے آکھا مائی صاحبہ پردیش چلیا گئی ہیں پچھو نماز دا بھیلہ ہو گیا پردیشن ماں نے سر سجج رکھ اللہ دی بارگیاں جرز گی تھی فرید نہ وعدہ کر بیٹھی سن شکر دی پڑھی رکھا گئی آج کوئی کون رکھے گا کون رکھے گا ہوا ماں چوائی بی بی پرشان کی ہو گئی ہیں تو فرید دی ماں ہے تے تیری تربیہ تھے توجہ رکھنا ذرا آج تیرا پتر مسلح اٹھائے گا تو اپنی حمد مطابق کپوڑی رکھے دی رہی ہیں آج مسلح چاہے گا جدر دیکھے گا شکر ہی شکر پائے گا شکر ہی شکر ہی ہسامین اگرامی اللہ تعالیٰ سانو سمجھے دی تفیق تافر میں قادری صاحب آبدعوی شکریہ جی راجہ تصدق صاحب کتے بیٹھے ہیں آبدعوی شکریہ جناب بہت مربانی جو تصدق علی ہو ہم اس پہ تصدق ہیں یہ الگ مانے ہوتے ہیں آجی بہت شکریہ میں بالخصوص سفزادہ صاحب دا انتہائی مشکور و ممنون میرے واندہ خوبصورت صلاح خان پڑن چوئی تے سنن چوئی تے سنان چوئی اللہ نے بڑی عزتنا نوازی ہے میری مجبوری ہے اللہ دی کسر میں جانا ہے میرے ورنہ میں بہت کر سنن دا میں صبح نو وجہ میں سائی والد پہنچنا ہے پیر عمران شاہ ولی نے جشن رکھی ہے میں پھر پہنچ کے راتوں میں وزیر آنا ہے سونا نہیں سفر کرنا ہے پھر پاکستانی روڈ ہیں پھر پاکستانی روڈ ہیں ایک نعرہ آمین جی آمین ایک نعرہ لاو جی میرے ویر تو پہلے میرے وطن عزیز دا سونا جا نام شہر گجرات دی حسین آواز جناب محترم بھائی محمد عبداللہ خاکان ڈار صاحب سوز گداز بلکہ گجراتیاں دے ویسے ہی وقت پایا ہے سوشل ویڈیو دے بادشاہ نے علیزہ نوری ہو گیا اے ہو گیا سارے بندے بڑے دیوانے میں خود انہ دا بڑا شہدائی ہیں ماشاءاللہ مربانی ایک نعرہ نعرہ تکبیر تسیح یاد رہو گے نعرہ تکبیر آدھو والدے لوگان دا زوق بڑا بطالہ جی جدو میں آئے پیر جی اللہ دی قصب بڑا تھا تھا یہ تھا جان و دل نہیں کی تھا پر لیکن مجبوری ہے کارشاہ گوڑے بڑی دور ہے نعرہ تکبیر اچھی نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچھا کئیاں سے لیاں ترلہ کالائی دا بھی نہیں روٹی نہیں دوروں مگر لینہ آجان دینے ماشاءاللہ وہاں بھی نوید کمو تیری بھی کیا بات ہے نعرہ حیدری آپ دا بھی شکریہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آپ کی محبت کو نعرہ تحقیق تاجداری ختم نبوت بچے بڑے اچھے ہیں تاجداری ختم نبوت اللہ ان بچوں کو نظرِ باس سے محفوظ رکھنا تاجداری ختم نبوت مالک آدو وال میں اگر کوئی بیٹی جس کے کن ترسگے کمین و ماک ہے یا جس کی کوخ خالی ہے بینیاز تجھے سیدہ دہارہ کی جوڑی کا واسطہ آج کوئی بے اولاد نہ رہے پورے بینڈچ پوماک مسلمان ہے پوماک مسلمان نہیں پوماک کافر دی بیٹی ہوئے بیٹی بیٹی ہے بیٹی بیٹی ہے ہاتھم تائی دی بیٹی جوڑی گرفتار ہو کے سیدی بار گیا چاہیی نا تجھے دو اپنے نبی پاک نے فرمایا تجھے دو کلمہ پڑھن تجھے دو باسرکان ہے پنی چادر اتار کے وہ دے سیرتیں دیتی نا تجھے دو واپس پیجی گئی تے صحابہ نال لے گئے تے ویل نے بوہ نہ کھول لیا انہوں نے کہا بوہ کیوں نہیں کھول دا انہوں نے کہا جب کسی کو یرغمال کرتا ہے فاتح جب کسی کو فتح کرتا ہے اس کی عزت اسی کے حوالے ہوتی ہے عزت ان تار تار ہو جانا ہے انہوں نے کہا بوہ کھول میں تیرے کارچنی محفوظ نہ ہوں دی جنہی زہرہ تے بابے دی بارگاہ جو محفوظ رہی ہیں مولا تنو اس حجاہ دا واسطہ بارگاہ مصطفیٰ عدی اس کرم نوازی دا واسطہ میری اگر کوئی پین میری کوئی بیٹی اولاد واسطہ ترس رہی ہے مالکہ مولا غیب تو بدد فرما نبی پاک نے شریعت بانی نہیں فیر جی کی کرام مولا علی نے جملہ فرمایا علی ہر ایک اجازت ہے دو شادیاں کرے تن کرے چار کرے تجھے اجازت نہیں ایک کامشانی ظاہرہ ہے شریعت کا بانی مولا علی سے کہہ رہا ہے علی جب تک میری بیٹی زہرہ زہری طور پہ زندہ ہے دو دوسری شادی نہیں کر سکتا یہ شان ہے بی بی پاک کی بازکات میں سوچتا ہوں کیا یہ دکھ ہے بیٹیوں کا جو والدین کو برداشت نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصیحت و عزبت کو سلام میرے بھائی عبداللہ خاکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت بغیر کسے نرات گی تھی مفی جانے سبحان اللہ دی آواز ہے